السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جے بی ایم ایس یوٹیوب چینل دوستو سٹیل یعنی کہ سریعہ کے حوالے سے بڑی زبردست نیوز ہے سریعہ کی جو قیمتیں ہیں وہ زمین پر آنا شروع ہو چکی ہیں بڑی زبردست کمی دیکھنے میں آئی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ بھئی سٹیل کے جو ریٹ ہے اس کے ریٹ میں اچھی خاصی کمی ہونے جا رہی ہے تو کمی ہونے میں دو تین دن لگے ہیں لیکن کمی ہو چکی ہے تازہ تین جو ریٹلیسٹ ہے وہ میرے پاس اس وقت لیپٹاپ پر مجود ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ برینڈڈ سٹیل کا کیا ریٹ ہے آج کی ریٹلیسٹ کے مطابق اور سب سے اہم بات لوکل جو سٹیل ہے اس کے کیا ریٹس ہیں اور دوستو ابھی یہ جو تبدیلی ہوئی ہے یہ جو کمی ہوئی ہے یہ کتنی ہوئی ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈالر کے ریٹ میں کمی ہو رہی ہے اور دوسرے جو فیکٹرز ہیں وہ بھی افیکٹ کر رہے ہیں سٹیل کی پرائیسز کو تو چلیں تازہ ریٹس اپڈیٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو مزید اپڈیٹ دیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کتنا سریعہ سستہ ہوگا اس سے پہلے آپ دوستو کے لیے ایک اچھی نیوز ہے کہ دوستو اگر آپ اب سریعہ کا ریٹ چوبیس گھنٹوں میں کسی بھی وقت ملوم کرنا چاہتے ہیں مس.پ کے لکھنا ہے آپ کے سامنے ہماری یہ ویب سائٹ آ جائے گی ادھر سب سے پہلا آرٹیکل آپ کو سٹیل کے جو تازہ ریٹس ہیں وہی دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ دوستو آپ کو سیمنٹ کی پرائیسز سولر پینلز کے ریٹس گولڈ کے ریٹس اور اس طرح بہت ساری جو آئٹمز ہیں سپیشلی کنسٹرکشن مٹیریل اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہم ایڈ کریں سائٹ میں ان تمام کی تازہ ریٹس لیسٹیں آپ کو جاننے کو ملے گی اور میں آپ دوستو سے ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ بھئی سائٹ کے ریلیٹڈ اور ہماری چینل کے ریلیٹڈ ریویو ضرور دیا کریں کومنٹ بوکس میں تاکہ ہماری جو ٹیم ورک کر یہ سائٹ کے پیچھے وہ مزید اس کو ایمپروو کر سکے اور دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کی نوٹفکیشن کو دبا لیں فیس بک پر دے رہے تمہارے پیج کو فالو کیجئے گا ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اب دوستو آتے ہیں سٹیل کے تازہ ریٹس کی طرف سے میرے سامنے جو برینڈڈ سٹیل ہے اس کی ریٹلس موجود ہے تو سب سے پہلے ہم برینڈڈڈ کی بات کریں گے دوستو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ریٹس جو ہیں یہ کم ہوئے ہیں اور اس کی سب سے بڑی اور مین وجہ وہ دو چیزیں ہیں ایک تو آپ کی جو ہے ڈالر کے ریٹ میں کافی بڑی کمی ہے اور دوسرا جو سکرائب گیرا کے جو راو مٹیریل ہے وہ بھی سستہ ہوا ہے کافی زیادہ سستہ ہوا ہے آئرن کا اوورال اگر آپ ریٹ دیکھیں تو نارمل آئرن تھا جو وہ دو سو روپے سے تقریباً اب سو روپے تک آ چکا ہے یعنی کہ اتنی بڑی چینجنگ ہوئی تھی سٹیل ریٹ میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھئی اس سے پہلے چینج ہو جاتا میں بہت دنوں سے ویڈیوز بنا رہا تھا کہ بھئی ریٹس جو ہیں کم ہونے چاہیے اور میں نے دوستو کل بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو میں نے آپ کو وضع بتایا تھا کہ بھئی جو سٹیل کا ایکچول ریٹ ہے وہ دوستو دس دوستو کے راؤنڈ باؤٹ ہونا چاہیے اور دیکھتے ہیں جی کمی ہونا سٹارڈ ہو چکی ہے کتنا ریٹ کم ہوا ہے اس کے بعد آنے والے دنوں کے حوالے سے بتاتے ہیں کتنا مزید کم ہوگا سب سے پہلے میں بات کروں گا سات اور آٹھ سٹر میں جو برینڈڈ سٹیل ہے یعنی بائیس اور پچیس ایم ایم کا جو فورٹی گریڈ کا سریع ہے اس کا کیا ریٹ ہے لیٹسٹ ریٹ لسٹ کے مطابق اس کے ریٹ ہے دوستو اٹھ سٹھ روپے پر کے لیے دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار پیپر میکٹن اور سات اور آٹھ سٹر کا جو سکسٹی گریڈ کا سریع ہے اس کا کیا ریٹ ہے دوستو اٹھ سٹر پیپر کے لیے دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار پیپر میکٹن پانچ اور چھ سٹر یعنی سولہ اور بیس ایم ایم کا جو فورٹی گریڈ کا سریع ہے اس کا کیا ریٹ ہے دوستو اٹھ سٹھ روپے پر کے لیے دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار پیپر میکٹن اور پانچ اور چھ سٹر کا جو سکسٹی گریڈ کا سریع ہے اس کا کیا ریٹ ہے دوستو ستر پیپر کے لیے دو لاکھ ستر ہزار پیپر اسی طرح دوستو بات کرتے ہیں چار ستر یعنی کہ بارہ ایم ایم کے فورٹی گریڈ کے سریع کی اس کا ایٹھا ہے دو سو اٹھ سٹر روپے پر کے جی ان دو لاکھ اٹھ سٹر ہزار پیپر میڈکٹین اور چار ستر کا جو سکسٹی گریڈ کا سریع ہے اس کا ایٹھا ہے دو ستر روپے پر کے جی ان دو لاکھ ستر ہزار پیپر میڈکٹین تین ستر یعنی 10 mm کا جو 40 grade کا سریعہ ہے اس کا عید ہے دو ستر روپے پر کے جی یعنی دو لاکھ ستر ہزار پیپر میکٹرین اور تین ستر کا جو 60 grade کا سریعہ ہے اس کا عید ہے دو ستر روپے پر کے جی یعنی دو لاکھ بہتر ہزار پیپر میکٹرین دوستو یہ تھا برینڈڈ سٹیل کا ریٹ اب برینڈ میں کافی سارے برینڈز ہیں نارمل برینڈز اتحاد ہو گئے ان کے تقریباً یہی ریٹس ہوتے ہیں لیکن سپیسیفکلی کچھ جو بڑے برینڈز ہیں ان کے میں الادہ آپ کو ریٹس اپلیٹ کر دیتا ہوں امریلی سٹیل کا جو 40 grade کا سریعہ ہے اس کا عید ہے دو ستر روپے پر کے جی دو لاکھ پچھتر ہزار پیپر میکٹرین اور امریلی کا جو 60 grade کا سریعہ ہے اس کا عید ہے دو ستتر روپے پر کے جی یعنی دو لاکھ ستتر ہزار پیپر میکٹرین دوستو یہ جو ہم ریٹس آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ایریا کے حساب سے آپ کی لوکیشن کے حساب سے بھی دو تین چار روپے تک ڈیفرنس آ سکتا ہے یہ بات آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہوتی ہے کئی بار آپ میں سے بہت سارے دوست ہمیں میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو ریٹس بتائیں اسے دو روپے یا تین روپے ہمیں مارکیٹ میں زیادہ ریٹ مل رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہتے ہیں کہ دو روپے یا تین روپے ہمیں ریٹ کم مل رہا ہے تو اتنا مارجن ہوتا ہے ایریا کے حساب سے ڈیفرنس آ سکتا ہے ویسے لوکیشن کا فرق ہو جاتا ہے تو دوستو موغل سٹیل کا جو 40 گریڈ کا سریعہ ہے اس کے لئے دوستو تہتر روپے پر کے دی یعنی دو لاک تہتر ہزار پیپر میکٹن اور موغل کا جو سکسٹی گریڈ کا سریعہ ہے اس کے لئے دوستو پچھتر روپے پر کے دی اس کے لئے دوستو اپنے دوستو اس کے لئے دوستو آپ موغل سٹیل اور دوسرے جو برینڈ کے اگر تاتھ روپے پر کے دی جانا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ویب سیٹ جو ہے jbms.p کے کو وزر کرے گے تو آپ کو مزید جو برینڈ تر ہیں ان کی ریٹ لسٹ ادھر مل جائے گی اب دوستو کچھ بات کر لیتے ہیں لوکل سٹیل کی لوکل سٹیل میں بھی زبردست کمی ہوئی ہے ریٹ سپڈیٹ کرنے کے بعد میں بتا دوں کتنی ہوئی ہے کراچی کا جو 40 گریڈ کا سریعہ ہے اس کے لئے دوستو پنتالیس روپے پر کے دی ان دو لاکھ پنتالیس ہزار پیپر میکٹن اور کراچی کا جو 60 گریڈ کا سریعہ ہے اس کے لئے دوستو سنتالیس روپے پر کے دی ان دو لاکھ سنتالیس ہزار پیپر میکٹن لاہور کا جو 40 گریڈ کا سریعہ ہے اس کے لئے دو سو چالیس روپے پر کے دی یعنی دو لاکھ چالیس ہزار پیپر میڈکٹن لاہور کا جو سکسٹی گریڈ کا سریعہ ہے اس کے لئے دو سو بیالیس روپے پر کے دی یعنی دو لاکھ بیالیس ہزار پیپر میڈکٹن اسلام آباد کا جو فورٹی گریڈ کا سریعہ ہے اس کے لئے دو سو بیالیس روپے پر کے دی یعنی دو لاکھ بیالیس ہزار پیپر میڈکٹن اور اسلام آباد کا جو سکسٹی گریڈ کا سریعہ ہے اس کا ریڈ ہے دو سو چوالیس رو پیپر کے لیے دو لاکھ چوالیس ہزار پیپر میٹکٹن دو سو اس کے علاوہ آپ فیصلہ باد پشاور گجرہ والا کی ریٹلے سے چیک کرنا چاہتے ہیں تو بھئی یہ ویب سائٹ جو ہے jbms.p کے اس کو آپ وزر کر لیں تو دو سو ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ لوکل میں جو آپ کو ملے گا وہ اس فورٹی سکسٹی گریڈ کا اتنا ڈیفرنس کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو لوکل میں تقریباً ریٹس سیم ہوتے ہیں اتنے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا سکسٹی اور فورٹی گریڈ کا یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے دوستو اگر آپ دیکھیں لیٹلسٹ کے مطابق تازہ ترین جو ریٹلسٹ ہمارے پاس آئی ہے اس کے مطابق کے لیے دس سے بارہ ہزار پی پر میٹکٹن کے حساب سے سٹیل کے ریٹ میں کمی دیکھنے میں آئی ہے پچھلی جو آپ ڈیٹ تھی اس میں بھی دس ہزار پی پر میٹکٹن کے حساب سے سریعہ سستہ ہوا تھا تو بیس بائیس ہزار پی پر میٹکٹن کے حساب سے سستہ ہو چکا ہے لیکن اب کچھ بات کر لیتے ہیں آنے والدنوں کے حوالے سے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ڈالر کا ریٹ ہے پاکستان میں وہ دن بہ دن ڈکریز ہو رہا ہے اور جو ہمارے پاس معلومات آ رہی ہیں ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے وہ بڑی زبر دستہ ہے ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ ہماری معلومات کے مطابق دوستو پچاس دوستو ساٹھ کے راؤنڈ باؤٹ آ سکتا ہے آنے والے ایک دو مہینوں کے اندر اندر تو اگر اتنا آتا ہے تو مزید انشاءاللہ جو سٹیل کا ریٹ ہے اس کے ریٹ میں کمی دیکھنے میں آئے گی اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اس کا ایکچول ریٹ ہے دوستو دس دوستو بیس کے راؤنڈ باؤٹ یہ آنا چاہیے تو hope for the best اگر ایسا ہوتا ہے تو اچھی بات ہے کیونکہ پاکستر میں کنسٹرکشن جو ہے آلیڈ بہت کم ہو گئی تھی نہ ہونے کے برابر تھی دوستو آپ کی کیا رائے ہے کیا سٹیل کا جو ریٹ کم ہوا ہے اچھی کمی ہے یا مزید کمی ہونے چاہیے اپنی قیمتی رائے کا ایسار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں تو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں